مطرم سامین اکرام آج کے درس میں ایک دعا آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے اور دعا کی چونکہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے اہمیت اس کی دو معنوں میں ہے ایک اہمیت تو حدیث کے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے اس بیان سے اس دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ دعا کیا کرتے تھے یعنی کسرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے تو ایک تو یہ دعا کی اہمیت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اہمیت دیتے تھے اور اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے دوسری بات ہی ہے کہ اس میں جو الفاظ ہے الفاظ میں انشاءاللہ ہم لوگ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کن باتوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے زندگی کے تمام لمحات سے ہے تمام گھڑیوں سے ہے انس مالک رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذوبی کا اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور جسے اللہ پناہ دے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شخص اللہ کی پناہ میں نہ ہو دنیا کی ہلکی سی چیز چھوٹی سی تکلیف اسے پریشان کر سکتی ہے تو آدمی یہ دعا کرے تو احساس کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں کن باتوں سے من الہمی والحزنی مشہور دعا ہے لیکن اس کے الفاظ پر غور کیجئے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے ہم کے معنی کیا ہم کے معنی آئندہ انسان جو سوچتا ہے کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں کہیں میرے بچے بیمار نہ پڑ جائیں کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کوئی تکلیف نہ ہو جائے آئندہ کیا ہوگا کمائی کا ذریعہ نہیں پیدا ہو رہا ہے اتنی کمائی نہیں ہو رہی ہے بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی بچوں کی شادی کا مسئلہ وہ شادی کیسے ہوگی یہ تمام باتیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خدشات کہ ہم آئندہ کیا ہوگا میرے ساتھ انسان سوچتے رہتا ہے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو سوچ آئے گی لیکن زیادہ سوچنا پریشان سائیکو ہو جانا اتنا سوچنے لگے بچوں کے بارے میں پاغلوں جیسی کیفیت ہو جائے تو یہ غلط ہے انسان ایک حد تک ہی چیزوں کے بارے میں سوچیں اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کر لے چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ کر لے کیونکہ میں اس سے پہلے بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے جو کبھی کبھی ہم غور نہیں کر پاتے ہیں دونوں پہلو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے ایک یہ کہ جب کسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے یا کوئی چیز مانگی گئی دونوں صورتوں میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ دعا بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے لئے تعلیم یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے آپ نے ان چیزوں سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں یا جن چیزوں کو آپ نے کسی دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دولت دے دے اور گھر میں بیٹھا رہے تو یہ غلط ہے دعا کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کوئی انسان نوجوان کہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری شادی ہو جائے کوئی اچھی نیک بیوی مل جائے لیکن اس کے لئے کوشش نہ کرے رشتے تلاش نہ کرے یا لوگوں کو اس کی ذات میں لڑکی کے گھر والوں کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو گویا کہ وہ دعا جو ہے سچے دل سے نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ دعا میں ہمیں جہاں بھی دعا یا کسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے تو ہمیشہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کے دنیاوی اسباب بھی اختیار کر دیں دعا کے ساتھ ساتھ تو جیسے اب اندیشوں سے پناہ مانگی چاہے گی انسان کو لیکن آپ اس کے لئے کر کیا رہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو عالی تعلیم دلانا ہے ایک سوچ ہے ایک فکر ہے ایک اندیشہ ہے کیسے ہوگا پیسے لیکن آپ اس کے لئے کر کیا رہے تو مسئلہ صرف دعا کرنے کا نہیں دعا بھی کریں وہ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں صرف دعا کرنا اسباب نہ اختیار کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے اور اسباب اختیار کرنا اور اسباب پر پورا اعتماد کرنا دعا نہ کرنا اللہ پر بھروسہ نہ کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہونی چاہیے کہ شریعت کے جو تعلیم ہے کہ دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں تدبیر بھی کریں اب دیکھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگئے گی ہم اندیشوں سے کیا ہوگا لیکن اس کو بہت زیادہ سوار نہیں کرنا جیسے کہ ابھی ہوتا ہے نا انسان خاصوں سے بیماری کے تعلق سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے وہ بیمار پڑ گئے ان کو وہ بیماری ان کو وہ بیماری ان کو تو کبھی کبھی سوچ زیادہ آتے رہے میں بیمار نہ پڑ جاؤں مجھے وہ بیماری نہ ہو جائے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک طرح کی بدگمانی ہے جو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ہمارا ذہن پوزیٹو رہے کہ انشاءاللہ میری زندگی میں بیماری نہیں آئے گی اس کے لئے میں اسباب بھی اختیار کروں گا کہ بیماری نہ آئے وہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بیماری نہ آئے اس کے لئے بھی میں کوشش کروں گا وہ تمام جو آپ جانتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں اچھا کھانا کھانا ورجش کرنا لائف اسٹائل سونا وہ تمام باتیں لیکن حسنِ ذن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی بیماری نہیں آئے گی کوئی حادثات انشاءاللہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسنِ ذن رکھنے تو ایک ہم سے پناہ اس کے بعد والحزنی اور اللہ تبارک و تعالی میں تری پناہ میں آتا ہوں حزن سے حزن کے معنی ماضی کا کوئی غم کہ انسان غم کو اپنے اوپر سوار نہ کرے ٹھیک حادثہ تھا ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا ہماری نوکری چھوٹ گئی یا کاروبار جو ہے وہ بہتر نہیں چل سکا کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا غم نہیں چاہیے جو میرے جسم کو گھلا دے مجھے ذہنی اعتبار سے بیمار کر دے تو میں تری پناہ میں اس غم سے آتا ہوں ایسا غم نہیں چاہیے اس کے بعد آگے فرمایا اور کن چیزوں سے پناہ والعجزی والکسل کہ اللہ تبارک و تعالی میں تری پناہ میں آتا ہوں کسل سے پہلے کرتے ہیں کسل کا ترجمہ کسل یعنی سستی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اندر سستی دائے میں سستی سے تری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ سستی اگر انسان میں ہے تو انسان کام نہیں کر پائے گا نہ تو دین کے کام کر پائے گا نماز بھی نہیں پڑ پائے گا اور دنیا کے کام بھی نہیں کر پائے گا اس لیے یہ دعا یا تو یاد رہے یا کہیں لکھی ہوئی رہے یہ دعا ایسی ہے کہ ہمیشہ ہر گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کام شروع کرنے سے پہلے کبھی بھی انسان پڑھتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں سستی سے تری پناہ مانگتا ہوں کہ سستی نہ آئے اور دوسرا اس سے پہلے لفظ استعمال کی عجز عجز کے معنی کیا ہے کہ انسان کر نہ سکے عجز میں اور کسل میں کیا فرق ہے دو فرق لوگوں نے بیان کیا ہے ایک فرق یہ ہے کہ کسل مندی کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے کہ جسم میں سستی محسوس ہو رہی ہے اور عجز کا تعلق انسان کی نفس سے ہے طبیعت سے کہ میں طاقتور ہوں ٹھک ٹھاک ہے بیمار بھی نہیں ہو سستی بھی نہیں آرہی لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں عجز کہ دل نہیں چاہ رہا کرنے کا سستی تو نہیں ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے تو ایک جہے فرق یہ کیا گیا ہے بعض لوگوں نے یہ فرق بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کسل اور عجز میں فرق یہ ہے کہ کسل کا تعلق یہ ہے کہ آدمی کو سستی کی وجہ سے وہ کچھ کری دی رہا ہے یعنی اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے کام کر دی کے کوشش نہیں کر رہا لیٹا ہوا ہے اور عجز یہ ہے کہ اسباب اختیار کر رہا ہے کام کر رہا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے دونوں میں فرق ہے کہ ایک یہ ہے کہ میری طرف سے کوتا ہی ہے کہ سستی کی وجہ سے میں کام نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک ایسا کہ میں کام کر رہا ہوں میں نے کام کیا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں میں لکھ رہا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے لکھنے کی میں مثال دیتا ہوں جو ہرمل چیز ہمارے لیے کہ ایک تو یہ کہ بھائی سستی کی وجہ سے آپ اس سر پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے لکھنا ہی شروع نہیں کیا اسے کہتے ہیں کسل مندی اور عجز یہ ہے کہ میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں لکھنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ میرے ولیوں سے ٹائپ نہیں ہو رہے ہیں خیالات نہیں آ رہے ہیں افکار کی رو نہیں آ رہی ہے چیزیں ذہن میں آئی نہیں رہی ہیں میں سستی نہیں لگا ہوا کام کرنے کے لیے تو عجز یہ ہے تو نبی نے کہا کہ دونوں چیزوں سے پناہ کہ سستی بھی نہ ہو جسم کی سستی اور اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ میں اسباب تو اختیار کروں میں کام کروں میں کوشش کروں لیکن میری کوششیں ناکام ہو جائیں میں بے بسی کا شکار ہو جاؤں کہ میں کر رہا ہوں جیسے بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں لیکن نوکری کلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ملی نہیں رہی ہے تو کوشش ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ بٹھا ہوا ہے جا رہا ہے انٹریویو دے رہا ہے انٹریویو میں لیکن وہ کامیابی نہیں ہو پا رہا ہے ہر جگہ اس کو فیل کر دیا جاتا ہے کوئی اور اچھا کنججٹ ان کو مل جاتا ہے تو یہ ہے عادس تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ انسان مانگے اور آگے فرمایا والبخلی والجبنی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوسی سے کنجوسی اچھی بات نہیں ہے مسلمان کنجوس نہیں ہوتا مسلمان دلدار ہوتا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں سے لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے کنجوس بخیل مکھی چوس یہ تمام الفاظ یہ ایمان کامل کے منافع چیزیں جو نیک آدمی ہوگا ہمیشہ ذہن میں رکھی اور ہم کو ایسا ہی بننا ہے کہنے کا مطلب یہ یہ کہ جو نیک آدمی ہے تو نیکی کا ایک حصہ یہ بھی کہ نیک مسلمان کنجوس نہیں ہوتا کہ فیش شیارت تو ہوتا ہے ٹھیک ہے فضول خرچی نہیں کرتا ہے لیکن جو جائز چیزیں ہیں جہاں خرچ کرنا ہے اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر رشداروں پر جو محتاج ہیں فقیر ہیں غریب ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں اپنی کیپیسیٹی کے لحاظ سے خرچ کرتا ہے تو کنجوسی سے نبی نے پدا مانگی والجبنی اور مومن بزدل نہیں ہوتا یہ بہت اہم اہم باتیں ہیں ہماری زندگی کی بہت اہم باتیں ہیں جو بزدل ہیں وہ مومن نہیں ہیں ڈر کس بات کا ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اپنے آپ کو ایسا سوچنا ہمیشہ سوچتے رہے نہ میں بزدل نہیں ہوں مجھے کسی سے نہیں ڈرنا ہے میں کیوں ڈروں کسی سے اپنے بچوں کو چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ایسا ہی بنانا ہے بزدل نہیں گھبرائیں گے نہیں پریشانیوں سے نہیں گھبرائیں گے حالات کے تھپیڑوں سے نہیں گھبرائیں گے مصیبتیں آئیں گے نہیں گھبرائیں گے کوئی ہم پر ظلم کرنا چاہے ہم ظالم کا ڈٹ کے مقابلہ کریں نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے تو ڈرنا کس باز سے ہے اگر زندہ رہے تو کامیاب ہے اگر انتقال ہو گیا اسی دفاع کرتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے عزت بچاتے ہوئے مال بچاتے ہوئے تو اللہ کی جنت ہے شہادت تو مومن بزدل نہیں ہوتا ہمیشہ ہمارا ذہن یہ بنے رہنا چاہیے کہ مومن بزدل نہیں ہوتا کمزور دل نہیں ہوتا گھبرالین والا نہیں ہوتا اس کے بعد نبی نے فرمایا وَلَعِدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرد کے بوجھ سے مطلب یہ ہے دعا تو کرنی ہے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اسباب ایسی زندگی گزارنی ہے زندگی میں ایسا رہنا ہے کہ کبھی قرد لینے کی نوبت نہ آئے فضول خرچی نہیں کریں گے بلا وجہ کیونکہ آج جنب بہت ساری ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے نام پر اس پر ہم لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں اچھے اچھے لوگ سوچ سمجھ کے مطلب شاک ہوتا ہے موبائل خریدے ہیں چل رہا ہے بھئی ابھی دو سال ہوا خریدے ہوئے چل رہا ہے ایک نئے امورٹل آیا ہے نئی کمپنی کا کسی نے نکالا ہے اس میں نئے فیچرس آئے ہیں کیمرہ اس کا اچھا ہو گیا پروسیسر اچھا ہو گیا بلا اچھا ہو گیا انسان ہے سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے تو ہمیں طرح دھیان سے کہ ہم جو مقروس ہوتے ہیں اس کی وجہ ہماری لائف اسٹائل ہم کیسے سوچتے ہیں پیسے کا استعمال کیسے کرتے ہیں پیسے کو مینج کیسے کرتے ہیں اپنی زندگی کو مینج کیسے کرتے ہیں لائٹ بل میں زیادہ کیوں دوں گا اگر میں اس سے کم میں چلا سکتا ہوں کسی چیز کا بل میں زیادہ کیوں دوں گا کسی جگہ میں فضول خرچی شاپنگ میں کیوں کروں گا جیسے جوتے کا شوق ہے بہت لوگوں کو ٹھیک آپ نے جوتا خریدا چلائیے کم سے کم اس کو سال دو سال دو چلائیے لیکن نہیں اپ چھے مہنے کے بعد پھر ایک جوتا چاہیے یا سال بھر کے بعد جبکہ سال بھر اچھا ٹھیک ٹھیک ابھی اچھا جوتا مہنگا خریدا ہے لیکن نہیں چاہیے تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ سبب بن جاتی ہیں انسان کے اور جو بڑی چیزیں ہیں وہ تو ہیں کتنے لوگ ہم جانتے ہیں ابھی نزدیک کی باتیں ہیں کہ لون لیے بیٹھے ہیں مکان کے لیے فلا فلا چیز کے لیے بھر نہیں پا رہے ہیں پریشان ہیں لیے تھے مثال کے تو دس لاک اب ان پر تیس لاک ان پر چڑھا ہوا ہے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کیوں اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دینا جو اللہ نے دیا اسی میں انسان جو ہے اپنے چادر کے اعتبار سے پیر پھیلائے واضح ہے دم بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو تو یہ جو ہے قرد نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے زندگی میں کبھی مجھ پر قرد کا بوجھ نہ آئے انسان جو ہے اس کی شخصیت بھی جو ہے تھوڑا سا ہلکی ہو جاتی ہے اچھی بات تو نہیں مجبور لینا پڑتا بعض دفعہ لیکن اچھا نہیں لگتا لیتے ہوئے کسی کو بھی قرد لیتے ہوئے دعا بھی کرنا اور ایسی زندگی ایسے اسباب اختیار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی سے قرد لینے کی نوبت نہ آئے ایک آخری بات جو بہت اہم ہے وہ غالبتر رجال کہ لوگوں کے فیصلے مجھ پر تھوپ دیے جائیں میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پر غالب آجائے میں مغلوب ہو جاؤں زندگی کی مجھے بہت اہم کڑی ہے یہ کہ میں کرنا کچھ چاہتا تھا لیکن زبردستی مجھے لگا دیا کسی اور کام میں گیا ہے میں بننا چاہتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز میں عالم بننا چاہتا تھا نہیں لوگوں نے انڈکٹر بنا دیا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لوگوں نے اس کو انجینئر بنا دیا لوگ اس پر غالب ہیں میں کسی جگہ بیٹھ کے کچھ ریسرچ تحقیقی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن لگا دیا کسی اور کام پر بوس نے کیونکہ جب اپنے زندگی میں میرا اختیار نہیں رہے گا اور یہ بھی ہمارے جو ہے اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے کافی حد تک اسباب اس میں بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اتنے مضبوط نہیں بنیں گے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں تو پھر دوسرے لوگ ہمیں اپنے اعتبار سے چلائیں گے آپ سوچ سکتے کہ اللہ کرسول نے کس بات سے پناہ مانگی ہے یہ دشمن کی صرف بات نہیں کہ صرف دشمن کی بات ہو رہی ہے کہ دشمن کے غلبے سے پناہ یہ اپنے دوستوں کے غلبے سے بھی پناہ ہے اپنے رشتداروں کے غلبے سے بھی پناہ ہے کہ میرا فیصلہ ہوئی میرے زندگی میں ٹھیک ہے تمام مشورے وہ تمام عدب والدین کا تمام لوگوں کا اپنی جگہ پر لیکن بہت ساری چیزوں میں فیصلہ میرا ہونا چاہیے میں کیا بننا چاہتا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا پسند ہے کبھی کبھی ہم بتا نہیں پاتے ہیں لوگوں سے مغلوب ہو کے کہ بھئی مجھے یہ کلر پسند ہے مجھے یہ نئی جچرہ میرے کپڑا مجھے کوئی دوسرا کیوں پہنائے گا میرا میں کپڑا اپنی پسند سے پہنوں گا کھاؤں گا میں اپنی پسند سے زندگی میں اپنے اعتبار سے سوں گا جاؤں گا ٹھیک ہو شریف آبندیوں کے ساتھ لیکن بہت ساری چیزوں میں مثالیں شاید میرے کم پڑ جائیں لیکن انسان جب زندگی گزارتا ہے تو بہت جگہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن لوگ حالات پیسہ مجبور کر دیتا ہے کبھی کیونکہ آپ تنخواہ لے رہے اس کام کی تو آپ کو وہی کرنا ہے چونکہ آپ اس کام کی تنخواہ لے رہے تبکہ دل چاہتا تھا کہ میں کچھ اور کروں تو یہ نبی نے بہت بڑی جب ایک برائی سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہی کہ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی کے فیصلے میں کرنے والا رہا میری زندگی کے فیصلے دوسرے نہ کریں میں لوگوں کے غلبے کا شکار نہ ہو جاؤں میں مقلوب نہ ہو جاؤں تو یہ چند باتیں تھیں جو زندگی میں بہت اہم باتیں ہیں اہم بڑی بڑی برائیاں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگی ہے تو بس دو باتیں ہمیں ایک تو یہ دعا یاد کر لینی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح حدیث ہے واضح ہے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی جن کو نہیں یاد ہے یاد کر لینی ہے اور یاد سے اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے کیونکہ یہ مسئیبتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان اس کا شکار ہے تو یہ دعا پڑھنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو میں نے کہا کہ اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کر رہا ہے یہ غلط ہوگا کہ میں کنجوسی سے جو ہے پناہ مانگو اور میں اس کے لئے کوشش نہ کروں کہ میں کوشش کیا کروں آپ دے دیجئے بس کوئی مانگنے آئے اپنے تمام کلکولیشن کے ساتھ آپ دیجئے کسی کی مدد کیجئے یہی اس کا حل ہے اگر بزدلی جو ہے بزدلی آ رہی ہے تو آپ اس کو بہادر بننے کے لئے طاقتور بننے کے لئے کوشش کیجئے کیسے بہادر بنا جاتا ہے بہادر کے قصے پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں جو بہادری کی تذکر کی ہے ان کو ذکر دیکھا جاتا ہے نبی کی صیرت دیکھی جاتی ہے اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا جاتا ہے ورجشے کی جاتی ہے سب کچھ جو بھی اسباب اختیار کر سکتے جس سے سوچنے سمجھنے کی جسمانی ہر اعتبار سے ہماری طاقت بڑھے اس کے لئے آدمی جو ہے اسباب اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے دعایٰ کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن